جی تو نایدن آج پارس جان زیب نے شاہد کا کانباسی سے جو ہے وہ کچھ ایسے سوالات کیے کہ شاہد کا کانباسی بھی جو ہے وہ حران پریشان رہ گئے اور شاہد کا کانباسی بھی تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان الیکشنز کا فائدہ نہیں ہے ان کا اشارہ کس کی طرف تھا یہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ کے سمجھ جائیں گے تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے اور پھر اس پر بات کرتے ہیں سر آپ کا ہمیشہ تعلق جو ہے وہ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر آنما کے طور پہ ہی کرایا جاتا ہے تو اب جو ہے وہ سابق وزیر اعظم اور سینئر سیاستدان کے طور پہ ہی کروائیں نہیں سب اس بجے اعظم ہی کہتے ہیں لوگ بہت کچھ کہتے ہیں آپ ذریعے کہ کھتے ہیں سینئر آنما نون لی کے نہ کہیں نہیں میں سینئر آنما کوئی بھی نہیں تھا نون لیگ سے تعلق ہے یا اختلافات ہیں نہیں میں الیکشن نہیں لڑ رہا نون لیگ کی طرف سے تو نون لیگ میں ہیں یا نہیں ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں میں بتایا جب ایلیکشن نہیں لڑ رہا مجھے سیاست سے اتفاق نہیں ہے تو میں وہاں نہیں ہوں تو اختلافات اگر ہیں بھی تو کوئی سیاستی نویت کے ہیں یا اصولی کے ہیں سیاست سے جو سیاست آج مصولی نون کی نون لیگ کا آج منشور بھی آگیا ہے بڑے بڑے دعوے اس میں کیے گئے ہیں تو مجھے یہ بتائی گا یہ جو منشور میں دعوے کیے جاتے ہیں بائی صاحب اس کا جو پیکٹیکل حکومت ہوتی ہے اس سے کوئی تعلق بھی ہوتا ہے یا صرف سوحان خواب ہوتے ہیں جو اقتدار میں آنے اور ووٹ لینے کے لیے کیئے جاتے ہیں اپنی نیت کا اظہار کرتے ہیں لیکن وہ نیت کبھی آپ پوری نہیں کر پاتے ہیں آج جو ضرورت ہے وہ اس منشور سے بات نہیں بنے گی آج آپ کو ملک کے مسائل کی نشاندہی کرنی ہے اور ان کے حل کو تلاش کرنا ہے اس کے حل کی بات کرنی ہے آج جماعتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ سب پچھلے دو سال میں اقتدار میں رہ چکے ہیں اب کوئی یہ نہیں کیا ساتھ ہے مجھے موقع دینے میں کر بھئی آپ تو موقع مل چکے ہیں آپ نے کیا سوچ پچھلے چار پانچ مینے میں حاصل کی ہے کہ آپ کال حالات بہتر کر دیں گے آج یہ مشکل ہو گئی تو اس لیے آج کسی جماعت کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے آپ انشان کیاپین دیکھ لیں بلکل آپ سے کہ پانچ سال میں ایک کروڑ نوکریہ دینے کا دعویٰ کیا ہے مسلم لیگ نون نے وہی دوہزار اٹھارہ میں جو پی ٹی آئی نے بھی کیا تھا ایسا تو نہیں ہوگا کچھ سال بعد کچھ عرصے بعد بتا رہے ہوں گے ہم نے صرف پی ٹی آئی کی طرح محول بنانے کی بات کی تھی نوکریہ دینے تو نجی شعبہ کا کام ہوتا ہے دیکھیں جس ملکی پاپلیشن دو اشاریت چھ فیصد سے گروہ کر رہی ہو وہاں آپ کو ویسے ہی دو سوہ دو ڈھائی فیصد گروہ مل جاتی ہے اب کچھ بھی نگرانے وہ بھی نیگٹیو گروہ کنسیڈر ہوتی سب وہ چھ فیصد تک لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں جی تو ٹھیک ہے یہ نہیں تو کیسے کریں گے سر میں وہی تو پوچھے پوچھے حالات آپ کے سامنے وہی بات ایسی ہے کہ یہ چیزیں مشکل ہیں ٹھیک اچھی بات ہے نیت کا اظہار کر دی اب اس پر کام کر دی سر یہ نیت ہے یا سوہانے خواب دکھا رہے ہیں صرف بوٹ لینے کے لیے نیت سے ہی سوہانے خواب آتے ہیں تو سوہانے خواب کی نیت ہم نے کر لی ہم نے دکھا دی ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن آج بات یہ ہے کہ آپ کو راستہ دکھانا چاہیے آج آپ کو کہتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں یہ اس کا حل ہے آج وعدوں سے یہ وعدے ہیں منشور وعدہ ہوا اب آپ کو تھوڑا وعدے سے آگے جانا پڑے پھر پیٹی آئی کو بلا نہیں کہنا چاہیے تھا چونکہ اسی پہ تنقید کی جاتی تھی کہ منشور میں اس طرح کے دعوی کیے ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ساٹھ ارب ڈالرز تک برامدات لے جانے کا حدف ہے ڈبل سے بھی آگے وہ تو انٹریریم گورنمنٹ چار مہینے میں وعدہ کر چکی ہے آپ سے لیکن یہ تو آنے والے ہم تو ساٹھ ارب سے اوپر لے ڈبل کر دیں گے یہ دو سو اور تین سو یونٹ بجلی موف دینی کی بھی بات کر رہے ہیں تو کیا ڈالر چھاپیں گے ملک میں یا تیل کے کوئیں تلاش کیے جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے یہ پرنگی ہے آپ سارے جماعتوں کے منشور پڑھ لیں پچھلے منشور بھی پڑھ لیں سب ایک ہی ہیں تو منشور پہ بات نہیں آپ کو سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ابھی کیا ہر جماعت اقتدار میں رہ چکی ہے کیا وہ مسائل حل کر سکی ہے آج مسائل اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی ایک جماعت کے اندر یہ صلائیت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکی کولیشن گورنمنٹس ہی بنیں گی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے سے ہی تیع کر لیتے یہ ٹائم تھا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے آپ کو سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ابھی کیا ہر جماعت اقتدار میں رہ چکی ہے کیا وہ مسائل حل کر سکی ہے آج مسائل اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی ایک جماعت کے اندر یہ صلائیت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکی کولیشن گورنمنٹس ہی بنیں گی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے سے ہی تیع کر لیتے یہ ٹائم تھا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے آگے کے راستے کا تعیون کر لیں سب جماعتیں مل کر سٹیک ہولڈرز مل کر صرف جماعتیں پولٹیکل نہیں ہیں جوڈیشی لیڈرشپی ویڈیٹلی لیڈرشپی سب ملک کے معاملات پر سرانداز ہوتے ہیں کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں ہے میں کوئی سیکرٹ نہیں بتا رہا یہ حقیقت ہے سب مل کر بیٹھیں بالکل بیٹھیں مطلب جوڈیشری بھی اسٹیبلشمنٹ بھی سیاستدان یہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے آئین اس کی اجازت دیتا ہے بالکل اجازت دیتا ہے مجھے کہیں شیک بتا دیں کہ یہ نہیں بیٹھ سکتے آئین کیا کہتا ہے امام کی فلاس کیلئے کام کریں لیکن سر مطلب ملکی مفاد میں اگر کوئی چیز ہو تو بے شک آئین سے بالا ہو بیٹھنا چاہیے آئین اجازت بلکہ آئین اس بات کو انکریج کرتا ہے کہ ڈائیلاغ ہو اداروں کے درمیان وہ حل تلاش کریں ملک کا آپ ملک کا حل تلاش کرنے بیٹھیں وہ ذاتی مفاد میں تو نہیں بیٹھیں نا اس طرح ملٹری کا لمبہ حرصہ رول رہا ہے ملکی سیاست میں جوڈیشری بھی بیٹھے اور اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے سر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے الیکشن کے علاوہ اور کیا حل ہے مطلب جب تک ہی سیاسی تنازات ختم نہیں ہو جاتے تو کیا نگران حکومت ہی کنٹینیو کرے آگے الیکشن کو با مقصد بنانا بھی آپ کا کام ہے نا الیکشن بارہ الیکشن ہوں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ الیکشن ہو رہے ہیں الیکشن ایک آئینی ضرورت ہے جی اس کے وغیر ملک نہیں چل سکتا تو اس کو آپ کا کام تھا پلٹیکل لیڈیشپ کا خاص طور پر کہ اس کو با مقصد بناتے آپ کی کسی اور الیکشن کے حوالے سے ایسے بات کی کہ یہ الیکشن اس کا فائدہ نہیں ہے یا یہ الیکشن شفاف نہیں ہوگا چونکہ یہ بھی کہا زیادہ ہے سر آپ کیونکہ خود الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے اس لئے آپ کو یہ اتنی بڑی جو ایکٹیویٹی ملک میں ہونے جا رہی ہے یہ بے مقصد یا بے فائدہ نظر آ رہی ہے میں اس سے پہلے کبھی کہا رہا میں نہیں لڑ رہا میں اسی لئے نہیں لڑ رہا اسی لئے یہ بات تو نہیں کر رہا اور اگر یہ الیکشن جو ہے نہیں میں اتنا گھٹیا ہے انسان تو نہیں ہوں تنقید بھی کر رہی ہے سوالے سے آپ کے ہوگے مجھے تنقید کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں جو آپ نے رائے ہے آپ نے پوچھا ہے میں نے جواب دے دیا ہے اچھا آپ ایک نئی سیاسی جماعت بھی لانے کی بات کر رہے ہیں تو سر آپ سبجھتے ہیں کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے میں لانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آج ملک کی ضرورت ہے سپیس ہے ان تین بڑی جماعتوں نے مہیا کی ہے کہ ملک میں ایک نئی سیاسی جماعت ایک ہے اس سے زیادہ ہوں جو ملک کے معاملات کی بات کر سکیں آج الیکشن کیمپین دیکھ لیں نا ایک پیمانہ ہے الیکشن کیمپین ملک کے مسائل کی بات ہو رہی ہے معاملات درست کرنے کے راستے کی بات ہو رہی ہے کسی اپاس کوئی پروگرام ہے آپ صرف یہ کہتے ہیں وہ کھا گیا وہ لوٹ گیا یہ بڑا برا ہے یہ بہت برا ہے یہ آج الیک لوگ اس چیز کی پرواہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے ان کی اساملے سب برے ہیں میرے سمیت سب برے ہیں کیونکہ ہم ان کو فلا وہ سلسلہ نہیں دے سکے جو ان کو توقع ہوتی جو ان نے وعدہ کیے تھے ہم نے پورے نہیں کیے ہمارا ملک کہاں پر کھڑا ہے اس کے بارے میں تشویش ہونی چاہیے اپنی سیاست کو تھوڑا عرصہ ایک طرف رکھتے ہیں یہ اقتدار کی کرسیاں کچھ نہیں دے گا آپ کو پتا نہ کہ اس ملک میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کیسے بنتی ہیں لیکن ہم جمہوری بات کریں اصول کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں کو عوام ہی سپورٹ کرتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام کی اکثریت کسی نئی آنے والی جماعت کو سپورٹ کرے گی آپ وہ بھی چاہتی ہیں کہ کسی نئی جماعت کا وجود ہونا چاہیے بلکل میں سمجھتو ہے اس کی گنجائش ہے کیونکہ سب جماعتیں اقتدار میں رہ چکی ہیں ناکام ہوگئیں کچھ نہیں دے سکیں لیکن لوگ دیکھیں گے اگر ایک بہتر سوچ کے ساتھ جماعت آتی ہے سر تو وہ جماعت تو نہیں ہوگی لیکن اس میں چہرے تو وہی سیاسی پرانے ہوں گے جو اسی نظام کا حصہ رہے جو پارلیمنٹ کا حصہ رہے نئی چہرے بھی ہوں گے اس کے اندر لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے آپ کیسے لیڈرشپ دیتے ہیں کیسے لوگ آتے ہیں ان کی سوچ کیا ہے ان کی قابلیت کیا ہے ان کی صلاحیت کیا ہے آپ ایک مختلف گروپ بنائیں اس کے اندر آپ کو اپنی ذائی ملے گی تو ایسا کوئی گروپ بنا لیا آپ نے نہیں میں نے تو نہیں بنایا بنے گا میں نے کہا ہے بنے گا یہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے آپ کو نظام پہ کافی اعتراض ہے آپ نظام کی بات بھی کرتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ نظام میں برائی ہے صرف بنیادی نظام سے آپ کو کیا شکایت ہے کیا غلط لگتا ہے کون سے نظام بھی بات جس نظام میں آ آپ نظام کے جس پہلو کو دیکھیں اس کے اندر خرابی ہے آپ تعلقات دیکھ لیں اداروں کے درمیان جی جوڈیشری پارلیمنٹ ایگزیکٹیو جوڈیشری ملٹری جوڈیشری ملٹری ایگزیکٹیو ملٹری پارلیمنٹ یہ سب ادارے جو ہیں آپس میں وہ کوہیجن نہیں ہیں یہ شروع سے جب سے پاکستان بنا ساتھ شروع سے ہے تو اسی لئے ہم یہاں پر پہنچے ہیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے کیسے اس کو بدلی یہ دائیلوگ سے ہوگا آپ جب آپ میں صلاحیت ہوگی دلیل ہوگی کیوں درست ہو جانے چاہیے کیسے درست ہونے چاہیے آپ نے چیزوں کو ریڈیفائن کرنا ہے تو گیر جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل الیکشن کا محول بان رہا ہے آٹھ فروری کو الیکشن ہے اور بڑی گیمہ گیمی آپ تو دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں لیکن وہ والی نہیں ہیں جو پہلے ہوتی تھی لیکن میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ بلکل بھی میوس نہیں ہونا آپ لوگوں نے جیسی کیمپین کر سکتے ہیں کریں جس طرح سے آپ لوگ جس کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ باہر ضرور نکلیں اور اپنا ووٹ کاسٹ ضرور کریں چاہے کسی کی پارٹی کو کریں میں کسی ایک پارٹی کو جو ہے نا میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا اچھا اب بات کرتے ہیں شاید خکانباسی کی تو شاید خکانباسی نے کہا جی میں تو یہ الیکشن جو ہے ان کا بائیک آٹ کر رہا ہوں میں لڑی نہیں رہا الیکشن بجا کیا ہے کہ جو یہ الیکشن ہے وہ کہتے جی کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا مطلب انہوں نے یہ ساری سیچویشن دیکھی کہ کس طرح سے نیا صاحب کو لائیا گیا ہے کس طرح حالانکہ وہ ان کے خلاف کوئی ایسی ایسی بات نہیں کرتے لیکن اسی چیز میں سارا کچھ آ جاتا ہے جو انہوں نے کہا ہے جی کہ الیکشن اس الیکشن کا فائدہ نہیں ہے یعنی ایک جو پارٹی پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہے اس کو آپ نے کرش کر دی ہے خان صاحب کو اندر کر دی ہے شاہ محمود قریشی کو اندر کر دی ہے ان کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ ان کی ہو رہی ہے ان کو کہیں پہ کھڑے نہیں ہونے دیا جا رہا دفعہ ایک سو چورتالیس نافذ کر دی ہے مطلب الیکشن کے قریب کون کرتا ہے دفعہ ایک سو چورتالیس لیکن یہاں پہ ہو گئی ہے اچھا اس دفعہ ایک سو چورتالیس میں نولیگ بھی جو ہے وہ اپنی کیمپنگ کر رہی ہے جلسے کر رہی ہے اور جو ہے وہ پیپرز پارٹی بھی کر رہی ہے باقی پارٹی بھی صرف اور صرف اگر نہیں کر سکتی تو وہ پی ٹی آئی نہیں کر سکتی تو مطلب ایک پارٹی کو جب آپ نے ختم کر دیا اور نائنٹی ایٹ پرسنٹ یا نائنٹی فائی پرسنٹ عمام بھی اس کے ساتھ ہے تو اس کے بعد الیکشنز کا واقعی کوئی مطلب مقصد نہیں رہا جاتا باقی تو ویورز آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ویڈیو آپ نے دیکھی ہے ان کی شاید خکانہ باسی کی باتوں سے آپ کو کیا لگا اپنی رائے کا ایزار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ملتے نیکس ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ